ہم کسی بہت بڑے سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہوگا تو شاید ہماری آنکھیں کھلیں گی تب تک نہیں کھلیں گے ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور سے جس کا دل آئے گا اس کو ہانک کے لے جائیں گے اسی طریقے سے سیاست سارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں چلے گا اس طریقے سے پاکستان آگے جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے ایکسیپٹیبل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں پیمیلنگ کے دوستوں سے پیپرس پارٹی کی دوستوں سے جب ایکسیو چھو بیس دن کا درنا تھا اور پارلیمنٹ اور پیٹیبل پر حملے ہوئے کیا ہوا درست تھا ایٹین نینٹین گریٹ کی پولیس ایفسر کو زدہ کوپ کیا کیا ہوا درست تھا بالکل گئے غلط تھا نا تو اگر وہ غلط تھا پھر پارلیمنٹ لائجس پر شیخ رشید انٹیریر منسٹر تی پیٹی آئی کی حکومت میں جو کنونے کیا پارلیمنٹرین کو گسیٹ 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 کے ایمینیس کو جس میں خواجہ سعید رفیق خواجہ سے بھی وہاں موجود تھے پھر مرانا صاحب گھر سے نکل کے پارلیمنٹ لائجس آ کے پریس کامپرنس کی اور اتجاج کی کال دی وہ درست نہیں تھا نا اس وقت پیمیلن اپوزیشن میں تھی ہم بھی اپوزیشن میں تھے پیپرس پارٹی بھی اپوزیشن میں تھے ایک سو چھبیس دن کے درنے میں پیمیلن حکومت میں تھی اور پیپرس پارٹی وزیرا پوزیشن میں تھے ہم حکومت میں تھے پیمیلن کے ساتھ تو جب یہ تینوں حالت دو حالتوں میں یہ درست نہیں تھا تو آج جب پارلیمنٹ کے اندر پلیس گستے ہیں اندر اندر جا کر چہرے چھپا کے اور دروازے توڑتے ہیں یا خود کولتے ہیں ایک ایک ایمیننس کو باہر نکال کے اس کو گاڑیوں میں بھی بٹھا دیتے ہیں تو پھر یہ کیسے درست ہے میرے خال میں یہ بالکل درست نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے سارے معاملے میں یا تو گورنمنٹ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا میں آ رہا ہوں آپ کی بات پر یا تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر لے کہ ہمارے ایلے میں کچھ نہیں تھا تو پھر گورنمنٹ کیوں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر ایک فورس حملہ آور ہے اور آپ کے ایلے میں کچھ نہیں ہے اگر سپیکر صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے لئے محترم ہیں بڑے وہ چیر پر بیٹھ کے کہ میں پوچھوں گا میں نے سنا ہے میں پوچھ لوں گا دیکھ لوں گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آگے پھر میں رجعامل دوں گا کیا یہ پوری پاکستان پوری میڈیا سب نہیں دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس فکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ذرا پوچھ کے پھر بتاؤں گا تو لہذا آپ کس نے کیا ہے ریاستی اداروں نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے پولیس کو استعمال کیا گیا ہے یہ جو چہرے چپا کے پارلیمنٹ کے اندر گس کیا ہے کیا یہ پارلیمنٹ پر حملہ نہیں تھا اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے پپرس پارٹی اپوزیشن میں ہوتی جمعیت تو ہے اپوزیشن میں آپ کا رجعامل یہی ہوتا جو آج ہے اور حکومت میں پی ٹی آئی ہوتی ذرا اپنے جل پر بھی ہاتھ رکھیں نا اگر آپ کے رجعامل یہی نہ ہوتا جو آج ہے تو پھر آج کیوں آپ کا رجعامل یعنی آج میں بات کروں آج بلاول بٹو پپرس پارٹی کیا رہی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں تو جب حکومت میں بھی نہیں ہے اپوزیشن میں بھی نہیں ہے پھر آپ کہاں کڑی ہیں پپرس پارٹی ایک بات پوری تقریر میں بلاول بٹو پارٹی ہیڈ ہے چیرمن ہے محترم ہے ہمارے لئے قابل قدر ہے پوری تقریر میں انہوں نے اس واقعے کی مضمت نہیں کی کودا پاہل نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا چوہا چار سیڈیے ملازمین کو آپ نے معتل کیا ہے اور چار سپائیوں کو چار مینے کے لئے معتل کیا ہے یہ ہے کروائی اس کے تح میں کیوں نہیں جاتے ہیں پرائیم منسٹر کو اس واقعے کی مضمت کرنی چاہیے تھی کابینٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کلوار ہو رہا ہے یہ ہے جمہوریت یہ ہے آئین یہ ہے پارلیمنٹ یہ کیا ہے پرائیم منسٹر اور یا صادق دونوں کا رول کوئیسٹی دونوں میں یہ کیا رہا ہوں حمدللہ صاحب ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ تھی جو مجھے لگتا ہے کہ پوسپون ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز ایک وضاحتی بیان دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کی طرف سے ان کے بحاف کے اوپر ان کے سیکرٹری ہیں مشتاق صاحب انہوں نے جاری کیا کل ہم نے ایک خبر پرسوں شاید ریپورٹ کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے کی مدت میں توصیل لینے کے حق میں نہیں ہیں انہوں نے ریپورٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر باقیوں کو ملی بھی تو میں نہیں لوں گا لیکن انہوں نے وضاحت کی وضاحت بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر انڈیویجوال کو ایک فرد کو توصیل دی جاتی ہے تو پھر میں قبول نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کی ہوگئی تو پھر ٹھیک ہے تین سال ٹنیور اس کے لیے انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے جس کے لیے اجلاس متوقع تھا آج یا کل کسی وقت اجلاس ہونا تھا ہم تھرسڈے کی سنتے تھے کہ تھرسڈے ہوگا اب معاملہ لگتا ہے وہ ٹل گیا ہے آپ کے ووٹوں کے اوپر اٹکا ہویا وہ اجلاس آپ جی جو آئی والے ووٹ کریں گے اس آئینی ترمیم کے لیے جس سے قاضی فائدی سا کوئی تین سال مل جائے ان آفیس ایسی جسٹیس او پاکستان کہ پارٹی کا فیصلہ تو میرے خال میں ابھی تک نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا مساودہ سامنے نہیں آیا ہے پارٹی کے سامنے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات جو آپ نے کی اس سلسلے میں پارٹی کا موقع بھی سامنے نہیں آیا ہے بلکل واضح اور ابھی تک یہ مساودہ بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ پارٹی اس پر کوئی واضح موقع دے لیکن میں اپنے ذاتی رائے دیا سکتا ہوں جب پارٹی کی موقع آیا گی پھر تو میری ذاتی رائے کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن کیوں دی جاتی ہے حکومت کی مجبوری کیا ہے مجبوری بتا ہے صاحب صاحب بات کر لے ایک ہفتہ پہلے تو حکومت یہی کہتی رہی کہ کوئی اسٹینشن کیا ارادہ نہیں ہے کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہے ججوں کی ویسے ریٹارمنٹ ایس سکسٹی فائی ویئرز مزید تیم سال دینے کا تک کیا ہے تو میں یہی کیا رہا ہوں وہ جسٹیفکیشن پیش کرنا ہوگا جواز پیش کرنا ہوگا وجوہات اور دلیل اور شوایط پیش کرنے ہوں گے حکومت کو کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے اس بار کیوں پہلے کیوں نہیں دوازار تھیرہ سے لے کر اٹھارہ تک کیوں نہیں اگر پیپس پارٹی تو پھر آٹھ سے تھیرہ تک کیوں نہیں اگر ادارے کی جیڈیشری کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح تو پہلے سے ضرورت تھی آپ کی شارٹر آپ ڈیمکریسی میں بھی موجود ہے اس وقت آپ کیوں نہیں کرتے تھے لہٰذا پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے محارق اور نیت کیا ہے ضرورت کیوں پیش آئی یہ بتانا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جس جیوائی کیا ایسی تنمیم کی آپ کی رائے کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ذاتی رائے میرے ذاتی رائی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے نہیں مل رہا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں قادی فائزی صاحب مجھے لگتا ہے ان کو پروگرام کی بریفنگ جاتی ہے کیونکہ کل انہوں نے جو وضاحتی نوڈ بھیجا اس سے مجھے احساس ہوگا ہے کہ یا پروگرام دیکھتے ہیں یا ان کو بریف کیا جاتا ہے تو میں ایزے جنللس ان کو استعداد کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئٹا بلاس کی جو ریپورٹ لکھی ان کی بہت عزت میں اضافہ ہوا انہوں نے فیضاباد دھرنے کی ریپورٹ لکھی اس پر بہت عزت میں اضافہ ہوا لیکن پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے اوپر فیصلہ جس کو اب انہوں نے کہا کہ غلط ایمپلیمنٹ کیا لیکشن کمیشن نے وہ ایک متنازہ ایشیو کے طور پر سامنے آیا تو اب اگر ایکسٹینشن لیں گے تو ایک دوسرا متنازہ چیز سامنے آئے گی جس سے چیف جسٹس آف پاکستان کی عہدے کی وہ جو تقییر اور عزت اور حرمت ہے وہ کمپرمائز ہوگی ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ ریفارمز ہیں کچھ ہونی چاہیے پاکستان میں جیسے انہوں نے تقرری کے طریقہ کار کے کہا میرا اپنا خیال ہے کہ ہونی چاہیے وہ ریفارم لیکن اس وقت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا ایک جماعت بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ سڑکوں کے اوپر نعرے مارتی پھر رہی ہے اور سکسٹی فائی ویرز کی ایج گزار کے ان کو کہیں کہ تین سال کے ٹرنیور کرنے آفیس تو اٹ بکمز ویری کنٹروورشل تو اس کنٹروورشل معاملے میں پڑھنا حکومت کو مجبوری کیا میں تو میں نے تو پہلے آپ کو کہا بہت بڑا تنازہ ہے یہ میں نے تو پہلے کہا اس دلدل میں اگر محترم ہے امارے لئے قاضی فیضی صاحب ہم اس کو ایک اصل پرست کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ حوالے سے بات کی اور فیضاباد درنک کی حوالے سے بات کی آپ کو یاد ہے سولہ آگست کو جو وہ کلاب میں بلاسٹ ہوا بلوچستان میں بہت اچھی ریپورٹ تھی جو قاضی فیض صاحب کی کمیشن تھا کمیشن بھی قاضی فیض صاحب قاضی فیض صاحب ایک بننے کا یا کرک نہیں تھا بہت اچھی ریپورٹ قاضی فیضاباد درنک کیس میں اس میں جو ریپورٹ تھی اس کی عزت بہت بڑھ گئی اور اسی وجہ سے ان کے خلاباد میں حکومت نے پی ٹی آئی کی نے ریفرنس بھی فائد کیا لیکن بلے کے نشان والا فیض لیکن اگر یہ اس صورتحال میں یہ متنازہ مجاوزہ متنازہ جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکسٹنشن کی اس صورتحال میں اگر وہ ایکسٹنشن لیتے ہیں تو میرے خواہد میں یہ جس طرح یہ صورتحال متنازہ ہے یہ ترمیم متنازہ وقت میں ہے اور یہ متنازہ ہوگا تو اس سے فائد ساتھ سب بھی متنازہ ہو جائیں گے ان کی شخصیت بھی سارے ججز کی عمر کی تعداد بڑھ جائے سارے ججز کی میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں اس میں کون متنازہ ہوگا میں ایک بات پوری کر رہوں میں ایک بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں میں آپ کو ایک تجویز لیتا ہوں نور علم صاحب نے اپنے ذاتی کے پیسٹی میں یا پارٹی سے مشاورت کر کے مجھے پتہ نہیں ہے دوری شریعت کے حامل لوگ خواہ ہو ججز میں ہو خواہ ہو جرنیل میں ہو پولیٹیشن کے لئے تو یہ شرط ہے وہ پارلیمنٹ نہیں جا سکتے ہیں اس میں حکومت ہاتھ بٹھا ہے کر سکتے ہیں بلکل دوری شریعت کے اوپر بازے قانون لانا کر لینا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ڈیول نیشنل ہے اس کو کیبینٹ میں نہیں بٹھانا چاہیے ایز ایڈوازر ایز مشیر نہیں بیٹھنا چاہیے یہ فیصلہ کرے حکومت کہ کسی بھی ہائی لیول پوسٹ پیجے سے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن پر آپ ریٹائر جرنل کو بٹھاتے ہیں دو مینے کے انتظار میں قرصی انتظار میں کہ صاحب آ رہا ہے یہ فیصلہ کریں کہ یہ بند ہونا چاہیے نا آپ یہ فیصلہ کریں یہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ ہمارے ساتھ آئیں یہ فیصلہ یہ حکومت جوائن کریں فیصلے مل کے کرتے ہیں ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں نیشنل بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں فرامنسٹر بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں میں بھی آپ کو دعوت دے رہو آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں کریں گے ان کا ساتھ دیں گی مل کے کریں گورنمنٹ جوائن کریں موجودہ حکومت آپ ان کا اینی رفاہم میں ساتھ دیں گے قاضی صاحب کو ایکسنشن ساتھ دیں گے میں بائیس گریٹ افیسر کو سلوٹ نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا آپ کے حکومت میں آنا آپ کے حکومت کی سپورٹ کرنا شامل ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسے موت کو دعوت دینا آج مرانہ نے بھی کہا قاضی فائدی صاحب کے لیے جی ایو آئی ووٹ کرے گی یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی ایو آئی کے سامنے ابھی تک مساوضہ نہیں ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی یہ تو پارٹی بیٹھ کے پر دیکھتے ہیں لیکن میری ساتھی رائیہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ حافظ عمداللہ آپ کے رائے کیا ہے میں تو اس کی مخالفت کریں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کو مشغل دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں وسیطہر قومی مفاد میں آپ کیا دیتے ہیں بتائیں وہ تو ہم آپ کے کامرے میں بتائیں گے وزارتی عظم آفر کریں وزارتی عظم آفر کریں مولانا ساتھ ہمیں ایک کام کریں ہمارے لیڈر مولانا ساتھ بہت عزت کرتی ہے ایک کام کریں الیکشن کا اعلان کریں آئینی ریفارم کیا کرنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے ایک قابل قبول حکومت کریں یہ آئینی ترمی موجودہ پارلیمنٹ کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کریں وہ اس لئے حق نہیں ہے کہ یہ عوام کا حامل مینڈیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے یہ سارے اکثریت 47 فارم کے حامل لوگ ہیں جو اصل 45 والے وہ باہر بیٹھے ہیں حافظ عمدللہ صاحب ڈاکٹر عوضی صاحب ڈاکٹر نصار جرد صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنے اجازے دیجئے اللہ حافظ